امران خان شوق سے احتجاج کریں جو مرضی کرے وفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف کی پریس کانفرنس کہا نواز شریف پر ظلم کی انتخاہ کی گئی ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات پناہ گئے تحریک انصاف میں ٹک ٹو کی بولی لگی ہے ساقف نصار نے بیٹے کی آوڈیو کا اعتراف کر لیا عدلیہ کا کام پنچائت لگانا اندہی پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کا ملبا پنجاب حکومت پر ڈال دیا گیا مذاکرات میں ناکامی پر کھلاریوں کا سڑگو پر آنے قائم دیا ہم مذاکرات کی کامیابی کے خواہہ ہیں ناکامی ہوئی تو متبادل حکمت عملی بھی تیار راکھنما تحریک انصاف پوا چوفری کا ٹویٹ کہتے ہیں یہ نگی ہو سکتا کہ آئین کو ردی کر ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا جائے اور تحریک انصاف خاموش پیٹ جائے عوام کل سے بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں نقطہ اروج ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا وزیراعظم کا ملک میں گندم کی دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار پر اظہار تشکر کہا حکومت آئندہ سال زیادہ پیداوار کے لیے حکمت عملی مرتب کر رہی ہے تمام ادارے گندم خریداری کا غدب بڑھائیں تاکہ گندم کی بلا تاتل پر اقمی ممکن ہو گزشتہ نہ اہل حکومت کی بجہ سے پاکستان گندم درامت کرنے والا ملک بن گیا صدر مملکت نے قومی احتساب بل دوہزار تئیس پارلمنٹ کو دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس بھیجوا دیا آرڈیننس انیس سو انیناتبے میں پہلے کی گئی ترامیم سپریم کورٹ میں زیر سمان مزید ترامیم پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے صدر مملکت آر فلبی کی تجویز پاکستان تحریک انصاف کا مردم شماری کا ڈیٹا پبلک کرنے کا مطالبہ راہ نما تحریک انصاف اسد عمر کہتے ہیں مردم شماری کے عمل میں شفافیت ہونی چاہیے وزیراعلا سن نے جس مردم شماری پر اعتراضات اٹھائے وہ انہوں نے خود کرائی تھی ایمکیم کو مردم شماری پر کابینہ گورنرشپ چھوڑنے کا بھی مشورہ دے دیا جماعت اسلامی کراچی کا شارع فیصل پر تاریخی احتجاج ریکارڈ کرانے کا اعلان امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کی کراچی والوں کو بھرپور شرکت کی دعوت تہار شہری آج پرار ڈیجیٹل مردم شماری نامنظور مارچ میں لازمی آئیں کراچی کی آبادی کو کم گنا گیا کراچی کے عوام جتنی ہیں اتنی دکھائیں اور وسائل بھی دیں پریس کانفرنس سے خطاب سندھ میں شہری علاقوں کی آبادی کم گنا سستی نہیں تیشدہ پلاننگ ہے ایمکیم پاکستان کا الزام کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا ہمیں قدشہ ہے کہ آبادی کم دکھائی جائے گی ہماری اس حوالے سے وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے آخر ہر بار ہی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے شاہد خاکانہ باسی یا تو ماذرت کریں یا ثبوت مہایا کریں نگران پنجاب حکومت کا سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کے مفت آٹا سکین بی کرپشن کے الزام پر سخرت عمل کا اظہار وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر نے کہا بیان سے الزام لگانے والوں کی اپنی ساکھ مجروح ہوئی اور عوام ہوشیار باش ریکوارڈ توڑ مہنگائی آنے کو تیار وزارت خزانہ نے وارننگ دے دی ملپر میں مہنگائی کا راج بھی برقرار ماہ سیام میں آئی مہنگائی واپس نہ گئی اتوار اور سستے بازار بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آگئے منافع خوروں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ضرورت بھی اچھیا سے لے کر سبزی اور پھل سب ہی مہنگا ہو گیا موسیقی